بسم اللہ الرحمن الرحیم خبریں تھوڑی سی ہلجل ہے کوئی خاص نہیں ہے لیکن پھر بھی ہلجل ہے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سلے میں پہلے انہوں نے بیس دسمبر کی تاریخ دی تھی کہ بیس تاریخ تک اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں گے اب انہوں نے سترہ دسمبر کی تاریخ دی اور کہا ہے کہ وہ سترہ تاریخ کو اعلان کریں گے کہ وہ کب اسمبلیاں ڈیز جو کہ توں ہیں لیکن دوسری طرف بیک ڈور ڈیپلو میسی چل لی ہے صدر عریف علوی کے ساتھ پہلے گلا جو تھے ساگڈار ساں ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ سپیکر جو ہیں پنجاب صاحب کا سپیکر سردار صاحب اور عظم نزید تارر صاحب نے بھی صدر پاکستان عریف علوی سے ملاقات کی ہے بیک ڈور ڈیپلو میسی کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے صدر کو بریف کیا ہے بعض معاملات پہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو باہر جو ایمبیسیاں ہیں اور ہائی کمیشنز ہیں ان کے سٹاف کو تنخواہیں دینے کے لیے ہمارے پاس ڈالر موجود نہیں ہے ڈالر کی جو ملک کی صورتحال ہے وہ با انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے ڈالر ناپید ہو گیا ہے حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے فوراں رضا گر رہے ہیں سٹیٹ بینک کے پاس بہت تھوڑے ڈالر رہے گئے ہیں تشویش بڑھتی جا رہی ہے دوسری طرف حکومت تسلی ہیں دے رہی ہے کہ جو ہے ملک ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا لیکن چاروں طرف سے جو جیسٹر مل رہے ہیں اور جو باتیں نظر آ رہی ہیں اس سے تو معاملہ تشویشناک ہے کروشل سٹیج پہ آ چکا ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ سٹیٹس کو کا بھی شکار ہے چونکہ ملک میں ایک ہی واحد حال ہے وہ ہے قومی الیکشن کروائے جائیں جنرل الیکشن جنرل الیکشن کے ذریعے ہی ملک کو سنبھالا جا سکتا ہے ملک کی ایکانومی کو رکا جا سکتا ہے جو کہ ملک اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ زید کر رہی ہے اور معاملات کو صدارنے کی بجائے اس کو طول دے رہی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچے گا عمران خان بھی زید پر ڈٹے میں ہیں اور وہ اس حملیاں ڈیزول کرنے کے اوپر قائم دائم ہیں لیکن عمران خان اس میں کچھ لچک دکھا رہے ہیں اگر اس حملیاں فوری طور پر ڈیزول کر دی جائیں تو شاید حکومت لاچار ہو جائے اور الیکشن کی طرف راگب ہو جائے لیکن عمران خان بھی اس میں طول دے رہے ہیں اور ٹائم گین کر رہے ہیں اور ادھر سے حکومت تو چاہتی ہے کہ ٹائم مل جائے اور کائے گا رہے ہیں ادھر جو ہیں وہ عباسی صاحب نے کہا ہے کہ الیک وقت پہ ہی ہوں گے مطلب ایک چوچو کا مربع بن گیا ہوا ہے ہر 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 لیڈر جو ہے وہ ایک نئی زبان اور ایک نیا جو ہے وہ سوچ کا سوچ کی عقاسی کر رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں لیکن ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا کچھ لوگ اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ پاکستان میں جو اس وقت ایک گھورک دھندہ چل رہا ہے وہ بنانا چاہتے ہیں کرپشن انتہا اپنے اروج پر ہے بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اہم خبر ایک یہ آئی ہے کہ ریکوڈک کے منصوبے کے اوپر حکومت اور متحدی جماعتوں میں سخت اختلاف رائے پائے جاتا ہے انہوں نے جب اس عملی میں بل پیش کیا گیا تو اس سے بھی انہوں نے بائیکارڈ کیا باہر چلے گئے ہیں جب ان کے نمائندوں سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے شدید ریزرویشن شو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے کیس ختم کرنے تھے نیب کے تو کمیٹیاں بنا دیں اور ہم سب کو ان بورڈ لے لیا جب ہمارا مسئلہ ریکوڈک کا صوبہ بلوچستان کا پیش ہوا تو ہمیں اکان اکان خبر نہ ہوئی اور ہمارے خلاف خوف یا ایکشن ہوا ہے اور ہمیں بتایا ہے نہیں نہ کوئی کمیٹی بنائی نہ ہم سے مشاورت کی اور اب ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ قانون پاس کر دیں وہ اس پہ شدید ریزرویشن اور خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ اس پہ تیار نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا سیاسی فیصلہ لیں گے ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان جو ہے ریکوڈک منصوبے کے مطابق جو ہے وہ پچیس پرسنٹ وفاق کو نہیں دینا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پچاس کا پچاس فیصد وہ صوبے کو ملے جو کہ وہ صوبے کے وسائل ہیں صوبے ہی کا حق ہے صوبہ ہی ملے جبکہ سے پہلے جو فیڈل گورنمنٹ کے ایگریمنٹ ہوئے تھے اس میں یہ ہوا تھا کہ پچ پچس پرسنٹ شیر اور جو ہے پروبنشل گورنمنٹ یعنی بلوچستان کا ہوگا اور پچاس فیصد حصہ جو وہ اس کمپنیوں کا ہے جو کے باہر سے آ رہی ہیں اسٹیلین اور دوسری کمپنییں کینیڈا کی ہیں جو اس منصوبے کو اوپر بہیوی انویسمنٹ کریں گے اب ان کے جو اختلافات ہیں وہ شدید نویت کے ہیں دوسری طرح پاکستان کے پاس ٹائم نہیں ہے جلد سے جلد اس کان کا اس ایگریمنٹ کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے آپ دیکھیں وہ کیا صورتحال آتی ہے مل نازک صورتحال سے گزر رہے تفسیش بڑھتی جا رہی ہیں آخری خبر یہ ہے کہ آج جو ہے موراکو اور فرانس کا فیمی فائنل ہے جو کہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا آہی ہے تمام اسلامی دنیا کے ملکوں کے شہری جو ہے وہ موراکو کو جتوانا چاہتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ فرانس کو جتوانا چاہتے ہیں فرانس کی ٹیم بہت اچھی ہے پاورفول ہے اس کے پاس بہت بڑے بڑے سٹار ہیں لیکن موراکو کی ٹیم بھی کسی سے کم نہیں ہے لیکن دلی دعائیں ہیں کہ موراکو جیتے اور فائنل میں آئے چونکہ یہ پہلا اسلامی ملک ہے جو سیمی فائنل میں آیا اور اب سیمی فائنل میں فائٹ کرتا ہے اگر وہ فائنل میں آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی عالی اور اچھی بات ہوگی مسلمان ملکوں کے لیے بڑی حوصلہ افضائی ہوگی میں اچھ رات آج رات کو بارہ مجھے لہذا انتظار ہو رہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے دلی دعائیں ہیں کہ موراکو کو اللہ تعالی حمد حوصلہ دے اپنا بہت خیال لکھئے گا ہم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال لکھئے گا تینک یو اللہ حافظ گولڈ بلیس یو